ہندوستان نے آج خلا یعنی کی سپیس پر ایک اور کامیابی تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے باقاعدہ ٹیلیوزن پر آ کر کے ڈی آئی ڈیو کی اس حصولیابی کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ جب کوئی ملک دشمن ملک خاص طور سے اس کا سٹللائٹ ہم پر نظر رکھے گا تو ہم اسے خلا میں تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں انہوں نے اسے مشن شکتی نام دیا اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان دنیا کی ایسی چوتھی طاقت بن گیا ہے جو خلا میں سٹللائٹ تباہ کر سکتا ہے چلیئے میں انہوں کا تعریف آپ سے کروا دوں ہمارے ساتھ اس وقت خاص مہمان جو رکھا ہیں ابیجید دویدی ہیں سیاسی تذیعہ کار کے طور پر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے تو ساتھ میں ہم نے جہرام وپلو کو بھی جوڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تیز ترار لیڈر ہیں نوجوان لیڈر ہیں اور اپنی پارٹی کا موقف بہت ہی صدے ہوئے انداز میں لیکن آکرامہ کا انداز میں رکھتے ہیں لیفٹنین اتپل بھٹا چارے صاحب کو بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے وہ ہمیں ساتھ ہوں گے تھوڑے بعد دیفنس کے ایکسپارٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے انوراگ ورما جی میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور اکثر میرے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے گرہ کا دورائے ہم ایسا شیئر کرتے ہیں انوج اترے صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں اور بہت اچھی طرح سے اپنی پارٹی کا موقف رکھتے ہیں تو ہم ساتھوے آسمان پر پہنچ گئے ہیں ایک بڑی طاقت حاصل کر لیے ہندوستان نے یہ کامیابی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اتصا کا موقع ہے اتصا کا موقع ہے اور کسی بھی ہندوستانی کے لیے ہونا بھی چاہیے لیکن میرا سوال انوج جی آپ سے ہے راہل گاندی نے بدھائی تو دی سائنس دانوں کو وگیانکوں کو لیکن یہ کہہ دیا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کو ورلڈ ڈراما ڈے کی مبارک بات کیسے ہم سمجھیں کیسے ہم دیکھیں سر دیکھیں جس پرکار سے آج پردان منتری جی نے پہلے تو ایک بہت بڑا ایک سسپنس کریئٹ کیا دیش کی جنتہ اور تمام میڈیا کے سامنے اور سب لوگوں کی سانسے اس سمیں اٹک گئیں کہ ناجہ نے کیا ایک گوشنہ انہوں نے جس پرکار سے کہیں آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو کری تھی کہیں ایسی کوئی گوشنہ تو دوبارہ سے کوئی دیش کے اوپر سرجگل سٹائک کی تو گوشنہ نہیں کرنے جا رہے ہیں حالانکہ امید کم تھی کیونکہ وہ طاقت چھن چکی ہے ان کے ساتھ اور وہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے یا یہ امید کی جا رہے تھی کہ کہیں کچھ ایسا جو جس کا انہوں نے چھپن انچ کا سینہ اپنا ٹھوک ٹھوک کر کے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید کچھ پاکستان کے اوپر بڑا حملہ کر دیا ہو انہوں نے اور یا کہیں کچھ مسعود عزر کو لے کر کے آگئے ہیں یا حافظ سعید کو لے کر کے آگئے ہیں دعوت ابراہیم سے لے کر کے اس پرکار کی جس چیز یہ طاقت آج نہیں بنی ہے یہ طاقت دوہزار چودہ کے بعد نہیں بنی ہے یہ طاقت دیش کی ہماری بہت ورشو سے طاقت بنی ہے ارون جیٹی نے کہا دوہزار بارہ میں ایک ڈیائی ڈو کے سابق آفس ہے انہوں نے بھی بتایا انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ یہ دوہزار بارہ میں ہم نے اس کے لیے تیاریہ کر لیتی لیکن اس وقت کی حکومت نے پرمیشن نہیں دی اس میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی ہم کیا کرتے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے جو سمبان یہ سرکار ویگیانکوں کو دے رہی ہے وہ پچھلی سرکاروں نے نہیں دیا دیکھیں یہ تو ان کے رائی ڈیتی کرنے کی شہلی ہے یہ سمبان پچھلی سرکاروں نے ہی سمبان دیا ہے ڈی آر ڈیو کے سابق آفسر پور ودکاری بھی سیاست کر رہے ہیں دیکھیں میری بات کرنی یہ میں جواب دیتا ہوں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈی آر ڈیو کا کسی اپلبدی کو لے کر اسرو کی اپلبدی کو لے کر کہ پردان منطری خود سامنے آتے ہیں کیونکہ چناؤ کا اثر ہیں اور یہ جس پرکار سے ابھی کل راحل جی نے جو ایک دیش کی جنتہ کے سامنے چناؤ میں ایک سوگات دی ہے کہیں نے کہیں اس سے تلملاہت دکھائی دے رہی ہے کہیں کس پرکار کا یہ ہو اب کیسے جنتہ کے سامنے آج چناؤ آیا اگر نے اس کا سنگیان لیا ہے پردان منطری سے اور دیش کے سرکار سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس ادھکار سے یہ دیش کی جنتہ کے سامنے آپ جا کر کے بول رہے ہیں جبکہ یہ ادھکار اسرو کا تھا اسرو چیف کا تھا ڈی آر ڈو چیف کا تھا اور اگر بہتر ہوتا پردان منطری کے سامنے آئے تو ان کو سویکار کرنا چاہیے پرمانو پریکشن کیا تھا تو اندرا گاندھی جی سامنے نہیں آئی تھی راکیش شرما جب خلا میں سپیس میں پہنچے تھے تو اندرا گاندھی جی نے اعلان نہیں کیا تھا اس سمیں چنان نہیں چل رہے تھے اس سمیں چنان نہیں چل رہے تھے ریش میں اچار سہیتہ لگی ہوئی ہے ریش میں اچار سہیتہ لگی ہوئی ہے 1989 سر راجیو گاندھی کی سرکار نے اگنی مسائل کا باقاعدہ پرچار کیا تھا اور گانا بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے میں گاہ بھی اچھا لیتا ہوں لیکن ابھی نہیں گاہ پاؤں گا سپنوں کو سچ دکھاتا دکھاتا کیا کچھ ہے کر دکھاتا کانگریس کا یہ گیت ہے سپنوں کو سچ دکھاتا کیا کچھ ہے کر دکھاتا اور اس میں اگنی مسائل دکھائے جاتا تھا اور راجیو سرکار کے دور میں یہ ہوا تھا تو ایسا تو نہیں ہے جی کہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور یہاں راج نیتی کرنی ہے تو الگ ہو جاتا ہے ایسے مت سننا کھیجے سر پچھلی سرکاروں میں اور آپ کے ورطمان کے پردان منطری میں بہت انتر ہے پچھلے پردان منطریوں نے دیش کو مجبوطی پردان کی پچھلے پردان منطریوں نے اگر بہتر ہوتا آج کے پردان منطری ہمارے ورطمان کے پردان منطری اگر چلیے آپ اس کا شرے لینا چاہتے ہیں ڈی آر ڈیو اور اسرو کے ویگیانی کو کا خود شرے لینا چاہتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کر کے آپ دیش کی جنتہ کے سامنے سندیشہ دینے چاہتے ہیں لے لیجی کوئی بات نہیں لیکن بہتر ہوتا اگر اس چیز کو سوکار کرتے ہیں کہ ڈی آر ڈیو کی ستاپنا انیس اٹھاون میں نہرو جی نے کی تھی آپ نہرو جی کی برائی تو کرتے ہیں جھوٹی برائی کرنے میں سے آپ نے ہی چکتے ہیں لیکن آج یہ نہیں دیش کی جنتہ کو بچانے کے آپ سوکار کرنا چاہتے ہیں کہ ڈی آر ڈیو کی نے جس نے آج یہ چیز کا لیا ہے شرے لے رہے ہیں ڈی آر ڈاٹر منمون سنگھ جی کی بات کرنا چاہیں گے تو میں اتنا بھی بتا دوں گا ان کو یاد دلانا چاہوں گا یہ سرکار سب چیزیں بھلا دیتی ہے یا جھوٹ بولنا جانتی ہے ڈاٹر منمون سنگھ جی کے شاسنکال میں دوزار دوست میں یہ ہماری سرکار جو اسو کو انٹی سٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مشن کی سکشم دوزار دس میں ہم ہو چکے تھے جس چیز کا آج یہ جا کر کے کر رہے ٹھیک ہے پرکشن آج ہمارے دیش میں لوگتنت رہے کوئی پل بنتا ہے تو آپ کے سرکار کے لوگوں یا کوئی بھی ہوں بھارتی انتہ پارٹیکوں یا کوئی بھی ہوں جب کوئی پل بنتا ہے یا کوئی سڑک تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بینر لگتے ہیں بورڈ لگتے ہیں اس میں کیا انجینئروں کی فوٹو لگائی جاتی ہے لیڈر اپنی فوٹو لگاتے ہیں لیڈر اپنی فوٹو لگاتے ہیں ایسے میں اگر دیش کی ایک بڑی حصولیابی کو وزیر آزم سامنے رکھ رہے ہیں دیش کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں دوسرے کی سرکاروں کے کاموں کو ہائی جیک نہیں کرتے ہیں پردان منتری جی نے جب شپت لی تھی دوزار چودہ میں اس کے کچھ ہی سمیے بعد جو ہے ہمارے چندریاں وہاں پر انترکش میں بھیجے تھے اس لوگی طرف سے اس کا بھی شرے لینے پردان منتری آگئے کہ جیسے ان کے کارے کار میں ہوا وہ تو ڈاکٹر منمون سنگھ جی کے کارے کار میں ہو گئے تھی سب چیزوں کی تیاری سب چیزوں کے سکشم ڈاکٹر منمون سنگھ جی کے کارے کار میں ہوا تھا یو پی اے کی کارے کار میں ہو گیا تھا اور دیکھئے منگل یان جو گئے تھے منگل یان کی جو تیاری ہو گئی تھی منگل یان جو ان کو سکشن بنایا تھا وہ ڈاکٹر مرمان سنگھ کی سرکار میں ہوا تھا لیکن سب شرے یہ لینا چاہتے ہیں آپ کو شرے سے تکلیف ہے کہ یہ ٹیلی ویزن پر آگئے انہوں نے پورا ٹائم لے لیا اس بات کی تکلیف ہے دیکھیں اگر شرے لینے کا شوق ہے تو شرے لینے کا شوق ہے ہم یہ کہتے ہیں شرے لینے کا شوق ہے تو دیش کی جنتا کے سامنے اس چیج کا بھی حساب کتاب دینا چاہی رانیتی سے جوڑ کر مت دیکھئے وہ چیزوں کو تو سیاست میں یہ اتنی بڑی اپلپ دیئے دیکھیں میں اس کو اس روپ میں بتا رہا ہوں اپنے ناظرین کو اپنے درشکوں کو انوٹ جی یہ بہت بڑی اپلپ دیئے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں میں میری بات دس سیکنڈ میں اپنی بات قدم کرتا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں سیاست کسے کہتے ہیں سیاست اسے کہہ دے ہیں کہ دیش کے کسان ہر سال پندرہ ہزار کسان دیش کا آتمتیا کر رہا ہے موڈی جی کی سرکار کھراج میں لیکن آج تک اس چیز کو اس کی کار نہیں کرتی ہے اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور سن لیجئے اسی سرکار کی کارے کار میں جو ہے نسسو کی رپورٹ آئی ہے کہ دیش میں بیروزگاری پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بڑی ہے جو یہ روزگار کا ڈینڈورہ پیٹتے ہیں کہ روزگار دیا روزگار دیا روزگار کے نام پر یہ سرکار میں چنک ہے دیش کے یوہاں سے بیروزگار یوہاں سے انہوں نے ووٹ لیے لیکن انہی کی کارے کار میں پیتالیس سال میں سب سے زیادہ بھی روزگاری بڑھ گئی ہے ریکارڈ بڑھ گئی ہے میں سارے مدعوں کو مان رہا ہوں امانداری یہ اچھے ہوتے ہیں اس کی زمداری میں نہیں چاہیے اتنی بڑی حصولیابی کوئی ڈراما بتائیں گے ورلڈ تھیٹر دیکھیں مبارک باد ایسا ہوتا ہے کیا کہ ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی شادی کی مبارک باد لیکن یہاں سے آپ کی برے دن شروع ہوتے ہیں ایسا کہتے ہیں کیا میں بتا دوں یہ اسی طرح کی بدای ہے میں اس کو کیسے دیکھوں میں بتا دوں کیسے دیکھیں کس پرکار سے دیش کی جنتہ کا انہوں نے ایک سسپنس کریٹ کر کے ایک گھنٹے کا سمیں نش کیا اپنی چڑھاوی بھاشن دینے کی کوشش کی اور کس پرکار سے ایک سسپنس کریٹ کیا لوگوں میں کریس کریٹ کیا نا جانے کونسا ایک بھے بھی اتپن کیا اس میں کس کو بھے ہو گیا دیش کی جنتہ تمام میڈیا کے میں اس بات کی چرچائیں چل رہی تھی سارے چینلز میں کہ نا جانے کونسا یہ بم پوڑنے جا رہے ہیں دوبارہ سے اس پرکار کا کئی دوزار سولہ کی طرح سے کوئی دیش کی جنتہ کے سامنے پھر سے سرجیکال سرائک تو نہیں کرنے جا رہے لیکن یہ تو دیش کے ویگیانی کو کوئی شریم ملنا چاہیے تھا آج بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے اسروں کے چیف اگر دیش کی جنتہ کو سوسنا دیتے آخر ایسا کیا قارن ہو گیا کہ کیوں ہوں الیکشن کمیشن کو آج اس چیز کا سنگیان لے کر ان سے جواب مانگنا پڑا وہ شکایت ہوئی سر شکایت ہوئی اور سر اس کو الیکشن کمیشن نے سکار کی شکایت کو یہ ٹھیک ہو میں آ رہا ہوں سر انو جی آ رہا ہوں میں سب کو تھوڑا تھوڑا بگ دینا چاہتا ہوں میں آ رہا ہوں سر آپ نے بہت اچھی سے اپنی بات رکھ دی میں یہ ضرور جانا چاہوں گے یہ کانگریس کچھ اس طرح سے کہنا چاہتی اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہیں کہ تم آسمان کی بلندی سے نیچے آنا ہمیں کچھ زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے آپ جو ہیں نا بہتر ہزار کا جب انہوں نے مارا پانسہ تو کل آپ لوگ سب گھورائے ہوئے تھے آج آپ لوگوں نے اس کو جیسا کی ان کا عزام ہے ہائیجک کرنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر آپ جو ہے ڈیفینس اور جو حبول وطنی راشترواد اس طرف پھر الیکشن کو لے جانے کی کوشش میں ہیں میں اس کو ایسے کیوں نہ دیکھوں جیسا کی ان کا عزام ہے اچھا شانتی سے سنیں گے مجھے بھی میں نے دس میٹ سنا ایمران بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کل بہتر ہزار کی انانسمنٹ ہوئی اور رات و رات ہو گئی یہ ایک روٹین پروسس میں ایک سپیس سیپ پروگرام تھا اس کی پوری جو شروعات ہوتی ہے دوہزار بارہ میں اکیس اپریل کو جب اگنی فائپ میسائل کا پریقشن ہوا اس سمیں ڈی آر ڈی او کے تتکالین چیف تھے وکے سارسوت انہوں نے اس سمیں بتایا دیش کی میڈیا کو بھی بتایا اور سرکار کو بھی کہا کہ ہمارا اگلا مشن اینٹی سیٹیلائٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے اور دوہزار بارہ میں ہی انہوں نے سرکار کے سامنے راشتریے سرکشہ سلاکار تھے منتری منڈل کے سدسچی تھے اور پردان منتری کی موجودگی میں ایک اس کا پریزنٹیشن بھی دیا تھا لیکن تتکالین مجبور سرکار نے اس پر آگے بڑھنے سے منع کر دیا یہ سارا پروگرام کو ہری جنڈی نریندر موڈی سرکار میں ملی اور کام آگے شروع ہوا آج ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کی پانچ موٹی موٹی باتیں آپ جنتہ کے بیچ میں آج جانی چاہیے پہلی چیز یہ پورتہ سوڈیسی بھارتیہ تقنیق پر A to Z پورا پروسیس بھارتیہ تقنیق پر پورتہ سوڈیسی آداریت ہے دوسری چیز بھارت آج ایک ورلڈ میں چوتھے نمبر کی یعنی چوتھا ورلڈ پاور کانگریرس کہہ رہے کر گئے ہیں نیرو جی موڈی جی اور بی جے پی صرف کریڈٹ لیتی میں نے بتایا نا کس نے کس چیز کی ستھاپنا کی یہ بھی تو سچ ہے ٹھیک ہے وہ سچ ہے اس سچ کو کون نکال آنے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب 2014 کے بعد سے ساری پنیشن ہوئے میری پانچ پانچ باتوں کو تو پہلے جنتہ تک پہنچنے دیجئے بات بھی بات تو ہوگا لیکن سچ یہ ہے کہ آج بھارت امریکہ چین اور رسیہ کے بعد چوتھا اسپیس پاور بن گیا بھاویس کے ہونے والے یودھ سے نپٹنے کے لیے بھارت سکشم ہو گیا تیسری چیز آج ابھی تک کی جو لڑائی تھی کل تک جو یودھ چل رہا تھا وہ جل تھل نب اور سائیبر اسپیس میں لڑائی لڑی جا رہی تھی میں سب مان گیا آج پانچ میں اسپیس میں پانچ میں ڈائیمنٹسن میں اسپیس میں ہم نے پرویش کر لیا ہم سب کو گروہ میں اس کو بات نہیں کر رہا چوتی چیز تو سن لیجئے آج دیس ایک مجبوط اور نرنائک نترت کے ہاتھوں میں جل تھل نب سائیبر اور اسپیس میں سرکشت ہے اور پانچ میں جو چیز ہے جاہل گاندی نے ورلڈ ڈراما ڈے کی بدھائی دے دی آج وزیراعظم کو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ان کا ابھینا ہے سب سے بہترین ہے اور صحیح موقع وہ چنتے ہیں اپنے ابھنے کا یہ کانگریس کا الزام ہے کانگریس کا کچھ بھی الزام ہو کانگریس کے پریسیڈنٹ کا مخول پورا دنیا پورا دیس آج اڑا رہا ہے اور انہوں نے جو ٹویٹ کر کے ڈی آ ڈی آ ڈیوں کو بدھائی دی خود ہی اپنے ٹویٹ کو انہوں نے سیلپ گول کر دیا ڈرامیٹک سینس میں ایک ہیومر پیدا کرنے کی کوشش کی دیکھئے پردھان منتری آج دنیا کے سامنے کیوں آئے دیکھئے کیبل دیس کے لیے سمبودن نہیں تھا یہ دنیا کے تمام دیسوں کو ایک سندیس تھا اور وہ سندیس یہ تھا پردھان منتری جی نے پشت سبدوں میں کہا کہ دیکھئے ہم نے کسی بھی انتراشتریہ کانون کا سمجھوتے کا اُلنگن نہیں کیا بھارت ایک شانتی پریہ سہیسنو دیس ہے اور انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ برائی سے لانے کے لیے کسی بھی کسی بھی اچھے دیس کو شکتی سالی آپ نے جو موقع لیا اس پر بننا پڑے گا اچھا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بھارت اپنی سرکشہ سے سمبندی جو تیاریاں کر رہا ہے بھارت کی بات میں کر رہا ہوں ایک کنٹری کے روپ میں کیا ڈی آر ڈی اے کے لوگ راحل جی کی سبھاؤں کی ٹائم ٹیول پوچھ کر کے یہ ڈی سائیڈ کریں گے کب کیا کرنا ہے یہ مہدی جی کی سبھاؤں کا ٹائمینگ وہ نکال کر کے دیکھیں گے یہ دیش کی اپلبدی ہے کسی ایک سنستہ کی نہیں ہے کسی ایک ویسٹی کی نہیں ہے یہ دیش کی اپلبدی ہے مہدی جی نے ایک دیش کے پردان منتری کے روپ میں پورے ویسو کے سامنے یہ صدیل دیا کہ ہم اپنی سرکشہ کے لیے یہ سیاسی منچ نہیں آپ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے جائرام نپلو جی لیکن آپ بھی باقی لوگوں کو بولنے دیجئے بہت اچھا بھاشن دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں آ رہا ہوں انرک جی کے پاس انرک جی کے پاس انرک جی دیش کی اتنی بڑی اپلبدی ہے اس کو راجنیتک بحث میں اُلجھانا آپ کے مطابق کتنا صحیح ہے اس وقت دیکھیں اب آج کی تاریخ پوزیشن آج جو دیکھ کے لگ رہا تھا راہل جی نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے ہیومر کریئٹ کرنے کی کوشش کری اس کو خیر اب کافی مچورٹی دھیرے دھیرے آ رہی ہے لیکن جس مدے پہ آپ آلوچنا کرنے کے لئے صرف آلوچنا مت کریے اگر یہ ایک نومل جو ہے یہ بہت ہی عام سی بات ہے کہ جس طرح کیا سفلتا ہوتی ہے اور جس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے جی ہے جس طرح کا جو کارکرم ہوتا ہے اس میں اس طرح کے ویکتی کی طرف سے اگر اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ اس کے ساتھ جاتی ہیں پردھان منتری کا آنا اور اس چیز کے گھوشنا کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری کس لیول کی اپلپ دھی ہے اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چناؤ کا ٹائم ہے انہوں نے کریڈٹ کو ہائی جیک کر لیا یا جو بھی کیا جو بھی جس طرح سے کانگریس کو اسی بات کی تکلیف ہے ریڈٹ لے لیا ٹائم کھا گئے ایک دیڑ گھنٹہ کنفیوزن کریٹ کر کے رکھا سسپینز بنا کے رکھا لوگوں کو ڈرا دیا بلکل اب آپ میں ایسے اگر ہم لوگ اور پھر بعد میں پورا وشا چرچہ کا یہی بن گیا آدھن بھر سے آج اگر ہم اتحاس کھنگا لیں گے امران جی تو ہمیں ایسے دسیوں دھارن مل جائیں گے جہاں پہ پردان منتری نے جا کے ایسے ایونٹس کا نیریخشن کیا انہوں نے گھوشنا کری انہوں نے لوگوں کے سیٹ سب تپائی ایسے بے حساب اگزامپلز ہیں یہ چونکہ چناؤ کا ٹائم ہے اور کہیں دیکھیں بھاجپا کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس چیز کو لے کے وہ چناؤ لڑ رہی ہے وہ راشتری سورکشا نیشنلزم ان سب چیزوں کو لے کے لڑ رہی ہے ان سب چیزوں سے یہ سٹرونگ ہوتی ہے اس کا جو اپنا کلیم ہے اپنے جو جو اسٹینڈ اپ اس کو تھوڑا سا بل ملتا ہے جس سے کانگریس کو اور وپکشی دلوں کو اور بھی جو دل ہیں ان کو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے اب تو کانگریس کے پیرلل بھی بہت سارے وپکشی دل ہو چکے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سے پرابلم وہاں آتی ہے لیکن پردان منتری کا آکے اس چیز کی گھوشنا کرنا اور کچھ نہیں کر رہا ہے چھیک ہے لیکن اس کے بعد جو وپکش کی ریاکشن آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس لفدی کو کچھ کمزور کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے کم سے کم یہ میسج جاتا ہے میں آنا چاہوں گا اپنے ساتھی ابیجید دویدی کے پاس ابیجید یہ میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا کی کیا ان الیکشن کا اس بار واحد ایک بڑا مدہ جو ہے وہ قومی سلامتی یعنی راستری ہے سرکشہ بننے جا رہا ہے اب بنا ہوا ہے بن گیا ہے چاہے پھر وہ بالا کوٹ ہو یا اس طرح کی حصولیابی جس کا وزیر آزم نے ذکر کیا یا پھر وپاش کئی نہ کئی بیروزگاری اور جو دوسرے مسائل ہیں ان کی طرف بار بار الیکشن کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ معاملہ واپس آ کر کہیں ہاں رک جاتا ہے تو ہے کیا دراصل بڑا مدہ سمجھا پائیں گے آپ جی دیکھیں وشاہ یہ ہے کہ ابھی 16 مارچ 2019 کو بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سپیس وار ایک ریالٹی ہو چکا ہے اپنی اپنی جو چھمتائیں تھی ان کو بڑھا رہا ہے انٹو یہ گویٹرائس جو کی یو این کے سیکیرٹی جنرل نے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وشاہ بنا ہوا ہے پچھلے منڈے دس پچھلے دس دنوں سے اور آج وہ میٹنگ گھتا ہوئی جنیوہ میں جہاں پہ آوٹوئے سپیس ڈیٹی کو ریڈی کو شیئٹ کیا جا رہا ہے ان ساری ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو انڈیا کی نیشن سیکیورٹی پولسی ہے انڈیا کی جو فورین پولسی ہے وہ ایک کنٹینیوم ہے وہ ایسا نہیں جو رک جائے گی کہ آج چناؤ آ گیا ہے دنیا میں دو سو دیش ہوں ان میں سے ایک دیش پہ بھارت ہے جہاں پہ چناؤ ہو رہا ہے بہت مہت اپنو چناؤ ہے لیکن وہ چناؤ اس چناؤ کے کارنڈ بھارت اپنی ارثک اپنی جو فورین پولسی اس کو روک نہیں سکتا ہے اور دنیا بھی نہیں رک رہی ہے اس کے لیے اس سارے سندر میں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا جہاں تک وشہ یہ ہے کہ چناؤ کیا جو ہے جیسا کی ابھی انوچ جی نے بولا اس چیز کو کی جو ہے پہلے سے دو جار بار دو جار بارہ میں یہ ہوا تھا تو ویکی سارت سوڑ جی کا انڈین ایسپریس میں جو انٹرویو بہت ہی ڈیٹیل انٹرویو ہے وہاں انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس بیلڈنگ سپریم کورٹ نے انہیں دو پچھے سال کے بعد ریلیف دی اور کہا ہے کہ انہیں بینا مطلب پسایا گیا تھا اور انہیں ان سے معافی مانگی جائے اور انہیں ریمبسمنٹ کیا جائے تو اس پرکار کا کانگریس کا ایک رجحان رہا ہے سائنٹس سماج کو لے کے اور ان کے پتی کیسے وشہ رہے ہیں اور ایک اور وشہ ہے بھارت رکا رہتا آج سے دس سال بعد جب دنیا کے موڈل کوڈ کنڈٹ کا یہ بھی ایک بہت محتمور پسٹ جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے تو آپ کو میں 2014 لینا چاہتا ہوں 10 ماہ 2014 کو election commission نے ایک order جاری کیا تھا کانگریس کے خلاف تک کلنگ کانگریس گرمنٹ کے خلاف انہوں نے کیا کیا تھا کانگریس نے اپنی جو refining policy تھی اس کو چینج کیا تھا اور گیس کے دام کم کرنے چاہ رہے تھے تاکہ چنان میں انہیں فائدہ مل سکتے یاد ہوگا کہ انگریس کے منوہن سنگھ کو راول گاندی آدیش جیتے ہیں کل سے چیٹ لیننہ نہیں بہت سینڈر دوگے تم اس طریقے کی چیز ہوئی تھی اسی سمیں ایک اور چیز ہوئی تھی انہوں نے ایک اور permit کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی جہاں پر جہاں پر جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس عبستہ میں اور جو ورطمان عبستہ ہیں دونوں میں بہت بڑا آنتر ہے موڈر کوڈ آف کنڈر کا سیکشن سیون جو پارٹیز پاور بیہیوری کیسا ہوگا اس موڈ چین پریمیر کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس پرکار سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو ان ساری چیز کو دھیان میں رکھتے جبکہ بھارت ایک آگے بڑھ آرہا بھات پدھان منتری جو کی پولیٹیکل ایس پانی رس پانی پانی ہی اور ہم کوئی حق ہے کرنے کا چوتھی جنریشن جنریشن جب وار پچھوی جنریشن میں جاری تو ہم آگے کے وار کے لئے تیار ہوں تو چھیک مطلب جو سارے الزامات ہے کہ آچار سہیتہ کا اللنگان ہوا ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوششش کی گئی ہے وہ سیکریٹی کو لے کر کے نہیں کام کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے حساب سے کام کیا جاتا ہے میرے ساتھ جرگئے لیپنین اتپل بھٹا چاری جی ان سے بھی سمجھ کیا اتپل بھٹا چاری جی واقعی ایسا ہے کیا کہ آپ نے لمبے سمجھ تک دیفنس میں کام کیا سنیا پہلے بات تو ہم گربیت ہے ہم اور ایک milestone یہ تو space میں ہوا اس کو milestone کہ جگہ auto milestone بتائیں گے ہم ہم اس club میں آگئے بیش اس club میں exclusive 3 ملک تھے USA USSR and China اس میں ہم رہا anti ستلائز club میں آگئے اور وہ بھی anti ستلائز کون سا بیلسٹر مسائل interceptors جو ہمارا DRDO بنا دیا لیکن ایک چیز ہم بتاتا ہوں ہم کوئی party وٹی کے لئے بتا رہا ہوں اس لی میں آپ سے پوشا آپ نسب شوکر بتائیے ہم دو تین منٹ لیں گے جی کے لئے تو ہم 1952 چلے جائیں 1952 میں جب first planning کمیشن ہوا ہمارا محفیق ملو 47 میں independence ہوا تو obviously it should be agricultural based first five-year plan but our first five-year plan thanks to the visionary who was there that time no names decided to take the industry that is IIT IIM the space the atomic energy that as the first one that was the basis of the first five-year plan second five-year plan of course was based on agriculture well you had the green revolutions ultimately white revolutions revolutions suneye us ka baad homi bhabha se suru karke ham nuclear ka baat karna ho raja ramana sethna yye nucleus us me other size vikram sarawai se suru karke jis ke liye yye hua hai is india space teachers organizations joh ahmedabad me hai joh aap bangalore ma aap thudha ja ka dekhe udha dedication of the scientists to firstly my hats off and congratulations to them now second point is jorur mila hai suneye lekin aisa nahi kabhi nahi mila first we entered the club in 1974 when the first pokharan won sakti one was blasted that was also decision the hats off to that time whoever was there then second one was 1998 now that time Atal Bihari Bajai was there but the point is in 1998 in the month of May is sakti sakti and Raja 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 اس کو اب دھست کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے لیکن کیا اس سے دیش کی جنتہ کے باقی مددے ختم ہو جائیں بھول جائیں یہ کچھ اس طرح کی بات بتانے کی بی جے پی کوشش کرتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو آپ دیش دروہی ہیں آپ کو اس اب نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو ملک کی سالمیت اس کی ترقی آپ کو اس کی پاور کی فکر نہیں ہے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نشید طور پر اس سوال کو اگر ہم اُلٹ دیں تو پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کیا دیش کے باقی مددے حل کرتے کرتے کہ ہم یہ راشتری سرکشا کو بلکل درکنار کر دینا چاہیے نہیں ہم سارے مددوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے یہ بھی تو ایک طرح سے وکاس کا ہی کام ہے راشتری سرکشا کی دیشہ میں وکاس کے نئے نئے آیا مستحفیت ہو رہے ہیں انترکش میں جو آج بھارت کی اپلپدیاں چاہے ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ چھوڑنے سے لے کر کے دوبارہ استعمال کرنے والے پرکشیپن یعنوں کا سفر پریقشن بھارت نے کیا انہیں کئی اپلپدیاں ہیں اور آج جو اپلپدیاں یہ بھارت کو ایک سپیس پاور بناتا ہے دیکھیں آج دنیا میں بھارت کا سر اوچا ہوا ہے بھارت کے ہر ویکتی کا سر گورب سے اوچا ہوا ہے تو کم سے کم آج کے دن تو کم ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے تھی اور دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں چھوٹا سا کہانی آپ کو بتاؤں دس سکینڈ میں ایک ویکتی کے پریوار میں اس کا بیٹا گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ہینڈ نوٹ لکھ کر کے جاتا ہے وہ ویکتی دہاڑے مار مار کے رونے لگتا ہے پڑوسی کٹھے ہوتے ہیں سبھی سانتو نہ دے رہے ہوتے کہہ رہے سر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت برا ہوا آپ کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا اس نے کہا رہے نہیں یار نالائک جانے دو مجھے تو اس بات کی چنطہ ہے میں انگلیس کا پروفیسر ہوں نالائک گرامیٹیکل میسٹیک کر کے چلا گیا تو یہ جو پرسپیکٹیب ہے دیکھنے کا لارجر پرسپیکٹیب میں بپکش کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ کیول چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں ڈیٹ کیوں نہیں پوچھا چناؤ چل رہے ہیں چناؤ یوگ میں شکایت کریں گے یہ کیوں کیا پردان منطری آ کے کیوں ان انسمنٹ کر دیئے تو ان لوگوں کی چنطہوں سے چاہے بالا کوٹ میں ایر اسٹرائک کے بعد ہو انہوں نے احتیاسک بھول کیے اور اس کا سبق 23 مئی کو آپ کو دکھائی پڑے گا یہ احتیاسک بھول ہے ان کی میں اسی سوال کے ساتھ سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا میرے ساتھ انوچ جی ہیں انوچ اترس آپ احتیاسک بھول جیرام وپلو کہہ رہے ہیں اور ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پنچانوے میں نرسی ماراؤں نے پرمانو دھما کا نہیں کیا جوری پرکشن نہیں کیا کر سکتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دباؤ تھا اٹھل سرکار آتی ہے انٹھانوے میں پرکشن ہو جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں بی جے پی اگر کوئی کوشش کر دیتی ہے تو پھر آپ لوگ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے سوال اٹھانے لگتے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے آج کسی ریلی کے پلیٹ فارم کا اس کو کہنے کے لیے تو استعمال کیا نہیں بی جے پی کے منچ کا تو استعمال نہیں کیا انہوں نے تو راشت کو سمبودت کیا اس میں آپ لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں ہیں دیکھیں آپ نے کئی سارے پرشن پوچھے پہلے آپ نے بولا کہ نرسی ماراؤ جی وہ پوکران پر ایکشن کر سکتے تھے نہیں کیا اٹھل جی نے کیا لیکن آپ اس چیز کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ نرسی ماراؤ جی نے اپنے پانچ ورسوں کے کارے کال میں ان کے مون نے وہ کام کر دیا جو اٹھل جی کے اور موڈی جی کے شور نے نہیں کیا ڈاپٹر منمون سنگھ جی کے مون نے وہ کام کر دیا جو موڈی جی کے شور نے نہیں کیا کامریس پارٹی کام کرتی ہے شور نہیں مچاتی فرقی ہے یہ لوگ کام نہیں کرتے شور مچاتی ہے یہ پرچار منتری ہیں پردان منتری پردان کے پردان دیش پرچار سے نہیں چلے سنیے نا ان کا جزدے خاکی سمجھتے ہیں اب اردو میں جزدے خاکی کہتے ہیں ان کا پارچھف شریر کانگریس دفتر میں آنے نہیں دیا گیا نہیں میں آپ کو پورا سمجھ دینا چاہتے ہیں کانی پریوار کے باہر یہ کانگریس پارٹی کسی اور کے بارے میں ویچار نہیں کر سکتی نہ ہی دیش کے کسی پردان منطری کا سمان کر سکتی ہے ان کے پروختہ راستریے چینل پر بیٹ کر کے بھارت کا برکمان پردان منطری کو ایم پور مسود آفار اسامہ ڈی پور داؤد بولتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی یہ نرسیمہ راو جی کیا اکرابیوں کی بات کر رہے ہیں میں جواب دیدوں میں بچ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن یہ چیکنے سے لانے سے جو ہے سچ جھوٹ میں مدل دے گا آپ نے پروختہوں کا سمجھائیے نیتاؤں کا سممان کریں سممان تو جو آپ سے سیکھنا پڑے گا کیا ہمیں آپ سے سیکھنا پڑے گا آپ ان اڈوانی جی کو گھر بکا دیں آپ دیس کے پران منطری جو آپ کو سیکھائیں گے دیس کے جنتا پر سب سیکھائیں گے ساہب تیس مہی کا دن اگری پتڑ کے سکھائیا جن کا سار میں دروازہ کھول کے کھولنے کی حق نہیں کر دیں آج ان کا ٹکٹ کار دیا پال سال ان کو بولی نہیں دیا سرکار نے آپ کی کہیں بولی پڑے گا اب آپ بولیوں جو کہنا چاہتے اور آج ٹکٹ کار دیا مجھے آڈیو ڈاؤن کرنے پڑا آڈیو ڈاؤن کرنے پڑا ہے انو جی ایک 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 کر کے دیکھیں ہمارے درشک میں بیشہ نہیں بولنا چاہتا اور میری ڈیویٹ کو جو ہائیجیک میری ڈیویٹ کو ٹکٹ کا ٹکٹ کی لڑائی مت بنائیے وہ ٹکٹ والا معاملے پر ہم لوگ کئی بار بات چک کر چکے آپ دنوں کو پھر میں بولا ہوں گا میں آرہا اس پر آئیے میں نے سوال پر آئیے میں نے سوال پر آئیے نانو جاترے صاحب وزیراعظم نے نریندر موڈی جی نے آج کہاں کسی بڑے پریٹ فارم کا سرکاری منچ پر وہ بولے وہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلی میں تو نہیں بولے وہ کسی پارٹی کی بیٹھک میں یہ پارٹی کارالے سے تو نہیں بول رہے تھا یہ بات پھر آپ کو اکتا ہے اعتراض کو ہوں جی میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا اترین جی ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو چناؤ جو یہ آجار سہیتہ ہوتی اس میں اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی پردھان منتری یا جو بھی رولنگ آدمی ہے رولنگ پارٹی ہے اس کا جو نمائندہ وہ ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ووٹ انفلوینس ہو کوئی ایسی سکیم کا اعلان نہیں کرے گا جس سے جو ہے کرنے کی کوشش نہیں کی جاری ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ راشتری سرکشا کے ماملے پہ اس سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں اس سے متعدادہ کہیں نہ کہیں انفلوینس ہو جائے گا وہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی سکیم نہیں تھی جو ایسی جب کانگریس اپنی جیت کو لے کر کے اتنی مطمئن ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتوں سے اس ایڈرس سے بیچینی کیوں ہے امران جی مجھے لگتا ہے سرکار بہت زیادہ دیش بخت سرکار ہے راشتری سرکشا کی بات کرتے ہیں کونسی راشتری سرکشا کی یہ لوگ بات کرتے ہیں ان کے منتری دیش میں کھڑے سنسن میں کھڑے اکر کے دیش کے گرہ منتری انسرہ جہر جی ابھی پیچھے رشن کے اتنی جواب دیتے ہیں جب سے ان کی سرکار بنی ہے مودی جی کی سرکار بنی ہے ان پانچ ورشوں میں ایک سو ستتر پرسن جو ہے کشمیر میں اور دیش میں آتنگوادی گھٹنائی بڑھ گئی ہے پچھلے سرکاروں کی تلنا میں ان پانچ سالوں میں اور دیکھیں ہماری شہنیکوں کی سعادت تیرانویں پرسنٹ بڑھ گئی ہے جو یہ دیش راشت پرین کی بات کرتے ہیں اور دیش ہت کی بات کرتے ہیں راشتری سرکشا کی بات کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی پانچ سو پرسنٹ کی جو ہے بڑوتری ہو جاتے ہیں یہ تو سرکاری آنکڑے ہیں جو انسرہ جہری جی نے ہم آتنگواد کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جب چناو آتنے لگتے ہیں آپ کشمیر کی سرکار سے پی ڈی بی کی سرکار سے سمرتن واپس لے لے تھے کہتے ہیں کہ کشمیر میں آتنگواد آت آف کنٹرول ہو رہا تھا تو یہ آپ کے دوگلی جو نیتی ہے یہ دیش کے سامنے جو ڈوال سٹینڈرڈ دکھاتے ہیں یہ کون سا ہے آپ یہ بتائیں آتنگواد کم کر رہے تھے آپ نے آتنگواد بڑھا دیا یہ دو دو بیان کس پرکار سے یہ کون سی راشت سرکشہ کی ہے تو کانگریس کو اعتراض کس بات کا ہے دیش کی سفلگی میں اعتراض ہے جب سرکار کے گرہ منتری سویکار کرتے ہیں کہ راشت سرکشہ سے کھلوار ہوا ہے ہماری سرکشہ سے کھلوار ہوا ہے دیش میں گوشت جن کو آپ بتا رہے ہیں ہمارے خیلی جو سادہ گتی کوئی ہے آتنگوادی نہیں مارے گئے پاکستان کو جواب نہیں دیا دیا دوسری جی دیش میں راشت سرکشہ اتنی چاک چوبن ہے کہ آج میامار سیما سے لے کر کے پاکستان میں گوشت کر کے سوائکس کرتے ہیں سعودی عرب کے چیف سے ملے جاتے ہیں پاکستان کو بھیڑ دے کر گیا رہا ہوتا ہے ہمارے خیلی جو کشمیر کے اندر گیر کر کر اکتے ہیں ہمارے خیلی جو سرکشہ کی بات کرتے ہیں میں سمجھ گئے جلدی اپنی بات رکھی گا بس میرا یہ سوال تھا کہ کسی راجنیتک منج کا پردان منطری نے استعمال نہیں کیا اپنی پارٹی کے ایسے میں جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہیں اور دوسرا اگر چار سال میں وشو کے چار دیشوں میں ہندوستان کی جگہ بن جاتی ہے تو کم سے کم کس تو تعریف کر دیجئے ورڈ ڈراما ڈے ملب آپ کیا بتا رہے ہیں ان کو آپ انہیں ابھینتہ اس طرح کی بات کہہ کر کے کس کا مطلب سمبان گرانے یہ بھی تو سوچنا ہوگا آپ کے قومی صدری بات کہہ رہے ہیں تو تھرہ کھٹکتا ہے مجھے تو کم سے کم لگ رہا ہے ایسا اب آپ بتائیے پہلے تو میں آپ کو کریک کر دوں کانگریس کے ایک ایک ویٹی نے ایک ایک کریک کرتا نے ایک ایک نیتا نے سب لوگوں نے آج یہ اچیومنٹ پر جو ہے اپنے اس لوگ کو ڈی آر ڈی او کے سائنٹس کو بدھائی دی بڑ چڑھ کے بدھائی دی سرکار کو بدھائی دی ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں جس سے ہمیں پلواما پہ اٹیک ہوا تھا اس سے ہمیں بھی ہم نے سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اس ویشے پر راجنیتی نہیں ہوئی جس سے ہمیں ائر سٹرائک ہوئی تھی پاکستان میں تب بھی ہم لوگوں نے اپنے ائر فورس کی پراکرم کے اوپر بدھائی دی تھی لیکن راجنیتی کون کرتا ہے یہ تو سرکار میں جو بیٹھے ہوئے یہ راجنیتی شروع کر دیتے ہیں تو نشطی طور پر ہمیں سامنے آنا پڑتا ہے کہ آپ سینہ کے پراکرم پر راجنیتی مت کیجئے آپ ویگیانی کو کے شرے کے اوپر مت شرے لیجئے اس پر راجنیتی مت کیجئے اس پر ووٹ اپیل مت کیجئے اس کو جو ہے اپنی وفلتاوں کو ان چیزوں کے اوپر دیش کی جنتا کا دھیان بٹکانے کا پریاس مت کیجئے ٹھیک ہے نشطی طور پر بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن یہ اچیومنٹ ان چار سالوں میں پانچ سالوں میں نہیں ہوئی ہے اس طور کی ستاپنا کس نے گری دی ڈی آر ڈیو کی ستاپنا کس نے گری دی یہ چیزیں سویکار کرنی چیزیں آپ نے پھر میرے سوال کے جاتے ہیں انہوں نے کون سے راجنیتک ملک میں استعمال کبھی کسی وہ اپنی پارٹی کی ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یہ دیکھیں نشطی طور پر چناؤ کا سمیں ہیں آپ ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ دیش کی میڈیا کو اسی کام میں ابھی تو ابھی ابھی جید نے بتایا نا ابھی جید نے ابھی بتایا نا کہ ڈیفینس کو لے کر کے جو پولیسیز کو لے کر کے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ اگر میٹر نہیں کر رہی ہوتی میں آپ کی جانکاری درست کر دیتا ہوں ایکشن کمیشن نے اس کو بہت سیریس نوٹ پڑ لیا ہے بہت سیریس نوٹ پڑ لیا ہے اگر یہ سیریس نہیں ہوتی جو آج پردان منطری نہیں کیا ہے تو چناؤ آئیوگ اس چیز کو نہیں کرتا یہ دیش جانتا ہے کہ کس پرکار سے زمیدانی ایجنسیز کو پورے پانچ سال یہ سرکار نے اپنے حساب سے چلایا ہے اپنے حساب سے دواب ڈالا ہے ان کی سوایتتہ پر کہیں نہیں روک لگانے ہی کوشش کی ہے لیکن اب چناؤ گھوشت ہو چکے چناؤ آئیوگ نے آج سنگیان لیا ہے اس کی رپورٹ مانگی ہے سرکار سے کہ سادات پر یہ پردان منطری بلکل نہیں ان کو کرنا چاہیئے تھا یہ ٹھیک ہے اس طرح چیف ڈی آڈی نہیں کنا چاہیتا جرام چوٹا سنگیان میں ایک چوٹا سا اکتر دوں گا مال لیجئے یہ جو پولواما میں حملہ ہوا یہ تب نہ ہو کر کہ خدا نہ خاصتہ اگر آج ہو جاتا تو ہم کیا کرتے کیا ہم چوناؤں کا انتجار کرتے کہ ریجلٹ آنے دیجئے پھر ہم کچھ کاریوائی کریں گے دوسری چیز راہل یہ کہتے ہیں کہ سسپنس بنا کر کے رکھا یہ گھنٹا دیش کا برواد کر دیا دیش کے لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی رہتی ہیں پردان منطری جی آج کیا کرنے والے ہیں کبھی جرام اپنے ادھیاکش کو کہیے گھنٹے کا سسپنس دیش میں کریئٹ کر کے دکھائیں ایسا پردان منطری دیش کو نہیں ملا نہ ہی ملے گا دوبارہ نہ ہی چاہیے دیش کو ایسا پردان منطری جو پہلے جنہوں نے جس پرکار شکریہ دیش کی جنٹا بچہ بچہ بولا ہے کنہ رہنہ آپ یہ کونسا بیڑا گرک کر دے کونسا ویناس کی گھوشنہ کر دے کونسا دوبارہ رہنہ کی جنٹا کے اوپر کونسی سپسکل سٹرائک دیش کی جنٹا کے اوپر کر دے جنٹا کو ان پر نشواف نہیں ہے ایسا ہے کہ دیکھتے رہنا چاہیے سب کو اپنی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان نے بھی کہا کہیں آپ یدھ میں ایک بار جھوکنے کی پھر کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ جو ان کا ردیمل آیا ہے یہ ان کی کس طرح کی سوچ کو اس وقت دکھا رہا آپ زیادہ بہتر سمجھنے سے میں آپ سے سمجھنا چاہیے یہ تو پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے دیکھئے ہم لوگ یہ پارٹی وہ پارٹی کے مطلب میں یہ جو سٹرائٹیجی ہے ٹاکٹیکس ہے جو سپیس نیوکلئر اس کو بھولنا نہیں چاہیے نائنٹی نائنٹی ایٹ جیسے اٹل بیہری باج بھائی جی نے انہوں نے پوکران ٹو کیا ہے نائنٹی نائنٹی فائیب میں پی بی نرسی مر آو کیوں نہیں کیا وہ تو تیار تھے کیوں نہیں کیا یہ سیدھے کوششن آف ٹکی ایڈیسیشن لیکن وہ دیسیشن دونوں سائیڈ دیکھنے پتا ہوں وہ ڈیسیشن لینے میں کیا ہوا اس کا چار پانس دن بعد پاکستان فر دا فرس ٹائم چھگائی میں پانچ نیوکلی بوم تیسٹ کیا اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا that means another one country became the declared nuclear state اس کا جو رپرکیشن فوراً اگنس لونوں یا they became a declared because یہ ان کا 71 سے اس کا promise and vow تھا we will eat the grass but we will make the bomb وہ ہوا تھا اس وقت میں لیکن اس کے that decision was taken and it's a bold decision the question is politics اس کا اندر راج نیدیل آنے سے خراب لگ دا ہے because it's a great great effort of the scientists scientists اور اس کا effort بھی little کرنا چاہیے اور ہم بالکل سائمات ہو یہ سب چیز وید نہیں کر سکتا ہے they have got their own time table scientific community have got their own time table and سب کو ہی contribute کیا اسی لئے country stage میں پہنچے ہیں otherwise we would have been Mogadishu and Somalia سنیے 74 کا پہلے around 73 she realized that یہ دونوں ٹھیک نہیں چل رہا ہے سیتھنا اور رامانہ ایک سائنٹیست اور ایک انجینیر اور یہ دونوں ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس کے لئے سنیے یہ ایک منٹ کے لئے تو ہمارا پوکران والا چیز سکسس نہیں ہوگا دونوں کو بلا کے 8 گھنٹا رکھے جا آپ دونوں نے you sought out your differences جی they sorted out their differences then the synergy happened between شیثنا اور رامانہ اور 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 انجینیر جی 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 یہی میں آپ سے جاندہ سمجھنا چاہتا تھا کہ سارا کچھ سے باتا ہے انوراک جی انوراک ورما جی 2007 میں چین نے جب اس طرح کا تجربہ کیا تھا تو دنیا سے بڑی تیکھی پرتکریہ آئے تھی ابھی بھی آئے گی ابھی ایک دو دن میں اور ریکشنز آئیں گے دنیا سے لیکن ہمارے یہاں کا جو سیاسی ردیعمال آتا ہے یا آرہا ہے الیکشن کے کو دیکھتے ہوئے اس سے کہیں جو کھیل ہوتا ہے جو خراب نہیں ہوتا ہے دنیا میں غلط میسیج نہیں جاتا ہے اس وقت دیکھیں بہت جلدی اپنی بات بہت کم سمجھے میں ایک بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے جیسے جس طرح سے سوشل میڈیا جس طرح سے میڈیا جس طرح سے ڈیجیٹالائزیشن ہوا انٹرنیشنل میڈیا بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے پاکستان کے اخباروں میں ایک بہت بڑا حصہ اس سمیں ہندوستان کے وپکشی دل کانگریس کیا بول رہی ہے عام آدمی پارٹی کیا بول رہی ہے وہ حصہ بننے لگا ہے جو راشتری سرکشہ کے معاملے چاہے وہ آپ کے ائر سٹرائکس کے معاملے ہو چاہے کچھ بھی ہو ان میں وپکشی دل کیا بول رہے ہیں اس کو ایک مزاکیہ انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ لوگ ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی سرکار پرماننٹ نہیں ہوتی ہے چاہے یہ بھاچپا کے ہمارے سہیوگی مانیں گے آج بھاچپا ہے کل کوئی دوسرا دل ہوگا کل جب وہ لوگ بیٹھیں گے تو ان کے سامنے بھی یہی ہوگا کیونکہ یہ ویوستہ بن گئی یہ پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا تو ان سرکاروں کبھی مزاک پڑوسی ملک کے اخبار بنا رہے ہوں گے وہاں وہ میسج دے رہے ہوں گے یہ دیکھیں کرسی ہر کسی کو وہ ستہ آنی جانی چیزوں تھی کل دوسرے دلی بیٹھیں گے لوگ تنٹھ رہے سب کو سب کو چانس ملتا سب کو موقع ملتا لیکن جو یہ ویوستہ بنائی جا رہی ہے وہ بہت گلت ہے دیجٹالائزیشن کے اس یوگ میں ان کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں اب بول رہے ہیں اس کا کہاں تک امپیکٹ ہوگا کہاں تک امپیکٹ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ پڑوسی جو اس سے بوکھلائے ہوئے ہوں گے تکلیف میں ہوں گے وہ اس کا بھی پروپگینڈا کریں گے اس طرح کے جو بیانات آئے ہیں آج ان کا بھی پروپگینڈا کریں گے میں بس ابھی جیت آپ سے چلتے جلتے فانل کمنٹ لینے چاہوں گا آپ نے پوری چرچہ میں حصہ لیا اس کو سنا کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت کیسا رخ ہونا چاہیے تھا سب کا جو کی نہیں ہو پایا ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر دیکھیں اب ایک جس طریقے کے پریپک کوئی ڈیموکریسی کی طرف ہم بڑھنا ہے سترہ سال جو کہ ہیں اس دیش کے لوگ تندر کو اور اس ایک ایسا دیش آج دنیا کے سامنے ہمیں پاس کئی طریقے کے دیش ہیں رشیہ جیسا ہے ایک دیش ہے جس کی کی سیکیورٹی پاور تو ہے لیکن اس کے ایک نامی پاور نہیں تھے تو اس کے نامی پاور ٹوڑ گیا دوسری طرح ہمارے پاس جاپان اور یو ای جیسے دیش ہے جن کے پاس ایک نامی پاور تو ہے لیکن ان کے پاس سیکیورٹی پاور نہیں ہے یا ان کے پاس ان کے پاس ان کی جو ملٹری طاقت ہے وہ اتنی نہیں ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت ایک نئے پرکار کے بھارت کی کوئی بڑا جو نیو انڈیا کہتے ہیں بھارت مانتری جو اور اس میں ہم مانے چاہیے مات مانو اگر ہم لوگتانتری کی ویسا جس میں ایک پلیٹیکل ایک سیکیورٹیوٹیو ہیڈ ہوتا ہے جو کی آرمی کو اور باقی چیزوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور اس کا ایک بہت محتپور رول ہوتا ہے دوسری چیز میں ویدھی کا چاہتے ہیں تو جہاں تک انتراشتری ویدھی میں آپ دیکھیں گے تو اب اس میں پاتے ہیں کہ گوشوہوں کا ڈیکلیریشن اینڈ اوپن ڈیکلیریشن کا بہت مہت ہوتا ہے جس طریقے سے پردان مانتری نے بولا اور پردان مانتری جی کے وقت تب ہے کہ صرف ایک حصے کو کچھ لوگ دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے آگے کے حصے کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں جو خوال ہی پوچھتے ہیں جو سوال انو جی نے پوچھا کی کیا جو ہے جو کمیاں ہیں ان کی اور دھیان نہیں دینا چاہیے تو ان کے اوپر بھی بات کریے آپ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکیورٹی اور وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اگر گھر میں بڑھے دادا کی تیبت خراب ہے تو بچے کی آئی ٹی کی کوچنگ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ساری ساری جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ہمیں آگے جانا چاہیے سب کو سوگت کرنا چاہیے تھا جہاں تک جہاں تک پردھان منتری دوارہ جہاں تک میں ایک وشت ایک پوائنٹ میں رکھ دوں پردھان منتری دوارہ جو سمب بولنا پردھان منتری دوارہ یہ بولنا اپنے آپ نے یہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کی امیج ہے ایک رسپانسبلی لیشن کنگریس کو جبتا ازبار کی رہتی کی ساری پردھاندی فیملی کا ذکر کیوں نہیں کر دیتے ہو نہرو جی کا یا اندرہ جی کا ذکر کیوں نہیں کر دیتے ہیں میں آپ کو اس کا اتتر دیتا ہوں دوزارہ سولہ میں دوزارہ سولہ میں جب لالکلے دالکلے سے پردھان منتری دی کا باشن ہوتا ہے سب سے مہتپور باشن ہوتا ہے اس میں رہاہ منتری نے یہ بولا تھا کہ سب کا اہم رول ہے لیکن سوال ایک اور ہے کیا وکاس نوی لوگ کہتے ہیں کہ ستر سال بعد آپ پہلی بار وکاس ہو جا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وکاس کی آپ کی پرائیٹیز کیا تھی وکاس کی دشا کیا تھی وکاس کی گتی کیا تھی تو وہ سارے سوالوں کو آپ دیکھیں گے اور اس کا پیسلہ اس کا پیسلہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے پاس وقت نہیں جرام وقت نہیں ہے میں اور بات کرتا آپ لوگوں سے بس چھیک ہے جرام کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کانگریس کو اپنی بات رکھی گا بہت بہت شکریہ بہت سارے سوال ہیں بڑی اپلبدی کو راجنیتک بحث میں الجھانا کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا فیسلہ تو اب عوام ہی کرے گی ہمارا مقصد تھا اس مدد کو اٹھانا آپ کے سامنے رکھنا اس پر الگ الگ جو بیچار ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھنا